اسلام علیکم ویس میں وہاں کے پر آپ دیکھ رہے ہیں آکے پاس یہ افیشل یوٹیوب چینل اور آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں کہ بلنگ پروگرام کو کیسے بنایا جائے بلنگ پروگرام جو آج ہم بنانے والے ہیں ہم اس میں سمپلی کیا کریں گے اپنی یونٹس کو ڈالیں گے اور آٹومیٹکلی جو بھی ہمارا ٹیکس ہوگی رہا ہوگا وہ سارا کچھ ایڈجیسٹ ہو کے نہ ہمارا ٹوٹل بل آ جائے گا کہ ہمارا بل کتنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس کے لئے ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا ہوگا کہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہماری یونٹس کتی ہیں ٹھیک اس کے بعد ہمیں یونٹ کی کاسٹ کیا پڑ رہی ہے ٹھیک ہے تو اس ٹائم پہ جو یعنی یہ یونٹ کاسٹ میں اس کو شارٹ فارم میں لکھ رہا ہوں اور یہ اس ٹائم جو مجھے پڑ رہی ہے آپ اس کو کلکولیٹ کرنے کے لئے کیا کر سکتے ہیں کہ آپ کی جو کرنٹ یونٹس ہیں ٹھیک ہے اس کو آپ ڈیوائیڈ کر دیں اور آٹومیٹکلی آپ کی یونٹ کاسٹ نکل آئے گی پر یونٹ پہ ٹھیک ہے مجھے اس ٹائم پہ جو پڑ رہی ہے وہ میں یہاں پہ لکھتے تھا ہوں ٹوپرہ اٹھ پائنٹ سکس ٹوپرہ اٹھ پائنٹ سکس ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم یہاں پہ تھوڑی سی بات کریں گے کہ ٹیکس کے کہ ہمیں ٹیکس پہ کرتے ہیں ہم تو وہ ہم کتنا پہ کرتے ہیں اور اس کو اس کے ساتھ ایڈ کریں گے اور آٹومیٹکلی ہمارا جو ریزلٹ ہوگا وہ نکل آئے گا وہ ہم پرگرام میں چل کے کریں گے یہاں پہ پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جو مجھے اسٹیم پڑھ رہے ہیں آپ اپنا پرانا کوئی الیکٹریسٹی کا بل نکالیں اور اس پہ دیکھ لیں کہ آپ کو کیا ٹیکس آپ اس پہ کیا ٹیکس پڑھ رہے ہیں مجھے یہاں پہ ٹیکس پڑھ رہا ہے وہ ہے اس کے بعد ایک ایڈی ٹیکس کے نام سے یہ ٹیکس ہے ٹھیک اس کے بعد پی ٹی وی کی فی جو ہم لوگ پہ کرتے ہیں یہ بھی بل کے اندری ہوتی ہے آپ کے بل پک کے اوپر بھی لکھی ہوگی یہ ہے ٹائٹی فائیف اس کے بعد جی ایس ڈی ایس ڈی ہمیں پڑھتا ہے جی چار سو پندرہ رو پہ ہے اور اس کے بعد ہمیں فردر ٹیکسٹ جو پڑھتا ہے وہ ہے میں اپنے بل پہ دیکھ لیتا ہوں ٹائٹی سکس پوائنٹ سکس زیرو ٹھیک ہے میں اس کو کاؤنٹ کر دیتا ہوں وڈی ٹھیک ہے وڈی ٹھیک ہے یہ وہ پانچ ٹیکس ٹیکس ہیں todos جب آپ پہ کرتے ہیں یعنی کہ ہم جو بجلی کے ساتھ ٹیکس دیتے ہیں تو یہ وہ ٹیکس ہیں سب سے پہلا کام ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اپنی یونٹس دیکھ لی ہیں کہ کتنی یونٹس آئی بھی ہیں ٹھیک ہے let's pause میری جیسے اس ٹائم میری جو یونٹ ہے وہ ہیں ٹو سکسٹی سکس ٹھیک ہو گیا آپ ٹو سکسٹی سکس میں ہاں پہ ساتھی کلکولیٹر کھول دیتا ہوں سوری یہاں پہ آپ کو یونٹس کو نہیں دیکھنا یونٹس کو بھی دیکھنا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ آپ کو ایک اور چیز ملے گی وہ ہوگی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ چیز یہ میں نے ڈائریکٹ لکھتی ہے اس کا ہاں سے کارٹ دیتا ہوں ٹھیک ہے میری جو یونٹ کنزیوم ہوئی ہے وہ 266 ہوئی ہے اور اس پہ جو بل بنائے یہ بنائے ٹھیک ہے اب میں کیا کروں گا کہ مجھے نہ اس کا ریزولٹ چاہیے ٹھیک ہے اور ریزولٹ کے لیے میں کیا کرتا ہوں میں ایک وریبل لے لیتا ہوں ریزولٹ کا آر آر کے نام سے آر یو سی سی او ای ٹھیک ہے یہ یو سی اور سی او ای اس کو میں نے لکھا اور آر سے ریزولٹ ٹھیک ہے اب ریزولٹ دیکھنے کے لیے ہم کیا کریں گے کہ ہم جو ہماری ہمارا ٹوٹل بل ہے ٹھیک ہے دیول ٹو نائن فائف ڈائن فائف ڈوٹ ٹو ٹھیک ہے اس کو ہم نے دیوائیڈ کرنا ہے ٹو سکسٹی سکس پہ تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ کو پر یونٹ کیا کاسٹ پڑھ رہی ہے ٹھیک ہے یہاں سے آپ اس کو کو کپی بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ یہ آپ کا جو بھی ریزولٹ ہوگا وہ آ جائے گا ٹھیک ہے تو اب ہم چلتے ہیں اپنا پروگرام بنا لیتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے آپ اپنا نوٹ پیڈ اوپن کر لیں اور یہاں پہ آج آپ کو ایک پلاس اور ایڈ کرنی ہے اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے اس کے لیے آپ لکھنا ہے ایمپورٹ سپیس جاوا ڈاٹ یو ٹی آئی ایل ڈاٹ سٹار کا سائن اور پھر سیمی کار آل ٹھیک ہے اس کے بعد ایسے ہی لکھنا ہے اس کے لیے آپ نے پبلک ایک کلاس بنا لیے اور اپنی کلاس کا نام دے 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 میں اس کو بل کے نام سے ایک کلاس بنا لیتا ہوں اس کے بعد بریکٹ ڈال دے دے اور بریکٹ ڈالنے کے بعد آج ایک اور چیز بھی پڑھنی ہے اور پہلے میں اپنی پبلک ٹھیک 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 ریکٹ کلوز اور یہاں پہ میں اپنی نا اپنا پروگرام شروع کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ بیسیک ہوئی سیٹنگ ہے جو ہم پہلے کرتے آئیں یہاں تک تو ویسے ہی ہے بس ہم نے کیا کیا ایک اور کلاس آئیڈ کر دی اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے ہم سب سے پہلے نا یوزر سے انپوٹ لیں گے یوزر کو کہیں گے کہ بھائی تم ہمیں بتاؤ کہ تمہاری یونٹ کتنی آئی ہے تو یوزر سے انپوٹ لینے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ جاوہا پہ اگر کسی نے سی پلس پلس پڑھی ہو تو آپ کو بتا ہے ہم وہاں پہ سی انگیوز کرتے ہیں اور یہاں پہ ہم کیا کریں گے سب سے پہلے لکھیں گے سکینر پھر اس کے بعد سکینر کے اندر ہم ایک اس ٹائپ کا ویریبل بنائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد اس ایکوال ٹو میں لکھ دیتا ہوں نیو یعنی کہ اس جو ہے ایک نیا ویریبل ہے پھر اس کے بعد سکینر بریکٹ سسٹم ڈاٹ ان ٹھیک ہے یہ لکھ لیا اور پھر سیمی کالون اس کے بعد انٹر کیا اب ہمارے پاس ایک اس ٹائپ کا ویریبل کریئے ہو گیا اب میں کیا کرتا ہوں سب سے پہلے نا ایک میسیج ڈسپلی کروں گا یوزر کو ویلیو اس سے لینے کے ساتھ ساتھ تاکہ اس کے ساتھ ساتھ میسیج بھی ڈسپلی ہو ٹھیک ہے اور میسیج کے ڈسپلی کروں گا میں سسٹم ڈاٹ 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 یہ سسٹم ڈاٹ 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 یہ وہ ہی چیزہ ہی جو ہم نے پہلے پڑھی تھی ڈاٹ اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ اپنی یونٹ لکھ دو جتنی بھی تمہاری یونٹ آئیے کنزیم لئی ہے وہ لکھ دو اور یہ میں سے ڈسپلے کروا دیا ابھی یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے اس کے انٹ پہ سمی کولن لگا دینا ہے اس کے بعد نیچے آنا ہے اور پھر سے پھر سے کیا کرنا ہے ایک ویریابل لینا ہے انٹ یو سی ٹھیک ہے ایک ویلٹو اب یو سی ایک ویلٹو کیا کرنا ہے ہم نے پیچھے دیکھا تھا کہ جو اس طرف ہم لکھتے ہیں وہ سارا کچھ اس کے اندر سٹور ہو جاتا ہے یعنی کہ جو رائٹ والی ویلیو ہوتی ہے وہ لیفٹ میں سٹور ہو جاتی ہے تو یہاں پہ میں ہمارے پاس جو ہم نے یہ ویریابل منایا تھا اس ٹائپ کا یعنی کہ یوزر جو بھی ویلیو انٹر کرے گا ہم اس کو اب یو سی کے اندر سٹور کروائیں گے تو یہاں پہ میں لکھتا ہوں یو سی ایک ولٹو ہم نے جو ویریابل منایا تھا اس کا نام اس ڈاٹ نیکسٹ انٹ ٹھیک ہے انٹ اور اس کے بعد بریکٹ سیمی کولون ٹھیک ہو گیا ایتنا لکھ لیا اب پیچھے ہم نے دیکھا تھا کہ جب بھی ہم کوئی خورتہ کی کا Grant ہے ٹھیک ہے پیچھے جو فری Anne ترہ کرے گا ٹھیک ہے ٹھیکھے ہم مسیتzlichہ begun بس لازمی بات ہے اس کا ایرر آئے گا کہیں نہ گئیں میں یہاں پہ ڈبل لے لیتا ہوں ایک ٹھیک ہے اور اس کو کہتا ہوں ڈبل میں پہلے میں نے اس کو کیا کہتا ہے اپنی یہ والی ویلیو سٹور کرانی ہے ٹھیک ہے اس کے لئے میں کہتا ہوں کسٹ آف الیکٹریسٹی ہمیں کیا پڑھ رہی ہے یا کسٹ آف اپنی یونیٹ بھی لکھ سکتے ہیں کسٹ آف یونیٹ سی او یو ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس کے اینڈ پہ سمی کولون پر انٹر یہ والی جو ویلیو ہے یہ ساری کی ساری یہ اس کے اندر سٹور ہو چکی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں ایک اور ڈبل لے لیتا ہوں ٹھیک ہے ڈبل لینے کے بعد میں ایک ڈبل لے لیتا ہوں جس کے اندر ریزلٹ شو ہوگا اور آر میں جائے کہ ہم نے ڈیکلیئر کیا تھا آر یو سی سی او یو کسٹ آف یونیٹ ٹھیک ہے کسٹ آف الیکٹریسٹی کر دیتے ہیں یہ زیادہ ٹھیک رہے گا آپ جو چاہے وہ آپ کو جو مطلب ایزی لکھتا ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں اس کا کوئی بیشو نہیں ہے اچھا ہم نے یہاں پہ ایک ویریبل لے لیا ٹھیک ہے اور آر یو سی زی او ای پھر اس کے بعد انٹر ایک چیز یاد رکھنا کہ یہاں پہ ہم نے اپنی ویلیو جو ہے وہ فکس کر دی ہے ہمیں 8 روپئے ویلیو فلوٹنگ میں جو ہے یہ ہمیں کسٹ چارج ہو رہی ہے پہ یونیٹ ٹھیک ہے اب ہم اس لیو سی کریں یہاں پہ مالگا تھا جو اس کے بالکلیئر کیا ہے انہا ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمیں پہ یونیٹ کتنے روپئے چارج ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اور ہو سکتا ہے آپ کے تھوڑے ڈیفرنٹ ہو اور میرا تو یہی ہے اس لئے میں نے یہی لکھ دیا آپ اپنا کینڈلی چیک کر لینا اور فرمولا میں نے آپ کو بتا دیا چیک کرنے کا جس طریقے سے میں نے چیک کی ہے اسی طریقے سے آپ چیک کر لینا اچھا اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے دوبارہ سے یہی والا ویریبل لینا ہے میں اس کو کرتا ہوں یہاں سے کوپی اور یہاں پہ اس کو کر دیتا ہوں پیسٹ ٹھیک ہے یہ ویریبل لینے کے بعد ایکول ٹو کا سائن ڈالنا ہے اور اب کیا کرنا ہے جو بھی یعنی کہ یوزر جو ویلیو انٹر کرے گا وہ آئے گی یو سی میں ٹھیک ہے یہاں پہ ہم نے اس کو یو سی کے برابر رکھ دیا تھا نا تو اب جو بھی ویلیو آئے گی ٹھیک ہے وہ آئے گی یو سی کے اندر یعنی کہ یوزر جو بھی ویلیو ڈالے گا وہ یو سی میں سٹور ہوگی تو ہم نے یہاں پہ کرنا ہے یو سی ٹھیک ہے ملٹیپلائے بھائے سی پو ای ٹھیک ہو گیا اور سیمی کولم اب اس سے کیا ہوگا یو سی کے اندر جو بھی ویلیو ہوگی ٹھیک ہے فرس کیا یو سی کے اندر آپ کا میری یونٹ کتنی تھی میں ٹو سکسٹک سٹور ہے ٹھیک ہے ٹو دبل سکس ملٹیپلائے ہو جائے گا سی او ای پہ ٹھیک ہے وہ جب ملٹیپلائے ہوگا سی او ای کے اندر ہم نے یہ والی ویلیو سٹور کروائی ہوئی ہے ٹو سکسٹک سکس ملٹیپلائے بھائے اس ویلیو کے ساتھ جب ہوگا تو آپ کا ریزلٹ سٹور ہوگا اس والے ویریابل میں ٹھیک ہے یعنی کہ ان دونوں کا جو بھی ریزلٹ ہوگا نا ہم نے جو یہ نیا ویریابل لیا ہے وہ اس کے اندر ہم نے اس کو ریزلٹ سٹور کروانے کے لیے لیا ہے ٹھیک ہے اب نیکسٹ کام ہمارا کیا ہے یہاں تک تو ایک چیز ہوگی اب ہم نے نا ٹیکس بھی اپلائے کرنا ہے ٹھیک ہے جو ہم نے یہاں پہ ٹیکس جو ہے وہ ڈسکس کیے تھے ہم ہمیں اس ٹائم پہ چارپانچ جو ٹیکس پڑھ رہے ہیں ہم ان کی ویلیو انٹر کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور میں ہاں پہ دبل پہلا ٹیکس میں لے لیتا ہوں ائیپ ب یہ ہیں ائیپ ب یہ میرے پاس کون سا ٹیکس تھا فیول پہ پریس ایڈجیسمنٹ ایاریہ میں ڈسکو چھو ترپ ہے چش ان کی ویلیو شکس پر پہل رہا ہے اسییپ کو میں کافی کر لے کا ہوں ملے لے کا ہوں نیکس ٹیکس جو ہے ایڈی ہے اس کے بعد ایکوال ٹو ایڈی ہے میں کتنا ٹیٹی فور پائنٹ آہ فورٹی تھے اس کے بعد سمی کولون اور پھر اس کے بعد میں اب دوں گا انٹ ٹھیک ہے انٹ کیوں لے رہا ہوں یہ بھی میں ابھی بتاتا ہوں انٹ اس کے بعد پی ٹی بی ہے ٹھیک ہے یہ جو ہمیں پی ٹی بی کی فی پے کرتے ہیں ہم لوگ یہ وہ بھولا ٹیک ہے جو ہم نے یہاں پہ ڈسکس بھی کیا ہوا ٹھیک ہے ٹھیک ہے پی ٹی بی بی ٹھائٹی فائی پہ یہ ہے اور سمی کولون اس کے بعد اسی طرح انٹ جی ایس تی ایک ٹیکس ہوتا ہے گورنمنٹ کا ٹیکس ہے جنرل سیل ٹیکس اس کو کہتے ہیں ٹیکس یہ ہم پی کرتے ہیں چار سو پندرہ روپے اور اس کے بعد پھر سے ڈبل ٹھیک ہے اس کے بعد ایف ٹی اکول ٹو 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 ٹی سکس پائنٹ سکس ویرو سمی کولون ٹھیک ہے اس کے بعد اب میں ڈبل میں ایک کول ویریبل لے دیتا ہوں ٹی بی کے نام سے ٹھیک ہے ٹی بی کے نام سے ٹھیک ہے ٹی بی سے مرادت اس کے بعد یہ ہے کہ ٹو ٹو ٹل بیل ٹھیک ہے اب یہاں پہ ایک چیز آپ نوٹ کریں میں نے کہیں پہ ڈبل لیا ہوگا ہے کہیں پہ انٹ لیا ہوگا ہے انٹ کیوں لیا ہے کہ تاکہ اگر میں اس کو چاہتا تو لانگ انٹ بھی لے سکتا تھا اور میں اس کو چاہتا تو ڈبل کے اندر بھی لکھ سکتا تھا لیکن جب ہم یہ چیز لکھتے ہیں تو یہ میموری کے اندر اسی طرح سٹور ہوتی ہے ٹھیک ہے اور انٹیجر کی ویلیو جیسے کہ ہم نے ڈسکس کیا تھا جتنی بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے اگر وہ میموری لیتا ہے ٹھیک ہے تو اگر ہم اس کو ڈبل لکھتا ہے ٹھیک ہے تو باقی جو میموری ہوگی وہ خالی ہوگی وہاں پہ آپ کی کوئی نہ کوئی گاربیج ویلیو آ جائے گی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی جب آپ اس کو چاہیں تو ایکسس بھی کر سکتے ہیں لیکن آپ وہ میموری ضائع کر رہے ہوتے ہیں تو جب ہمارے پاس ویلیوز فکس ہوں تو ہمیں اپنی ویلیو کے حساب سے ہمیں ڈیٹا ٹائپ یہاں پہ ڈیفائن کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے اچھا یہ چیز ہوگی اور دوسرا ہمارے پاس یہ فکس ویلیو ہے نا 415 تو ہمیں اس کے لئے ڈبل یا فلوٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے ہم اس کو انٹیجر میں ہی لکھیں گے ٹھیک ہے اچھا اب یہاں پہ ہم نے ایک اور ویریبل لے لیا ٹی بی کے نام سے اور ٹی بی کے بعد ہم کیا کرتے ہیں اسی طرح جو کام ہم نے یہاں پہ کیا تھا ٹھیک ہے وہی کام ہم دوبارہ سے یہاں پہ کریں گے میں اس کو ٹی بی ایکول ٹو اب یہ جتنا بھی ٹیکس ہے نا یہ آپس میں پلس ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ آپس میں پلس ہو رہا ہے تو میں اس کو یہاں پہ ڈیریکٹ پلس کروا کے ٹی بی کے اندر سٹور کروا دوں گا ٹھیک ہے اب پہلا ہمارا کیا ہے آر یو ٹھیک ہے اس کے بعد پلس کا سائنہ آگیا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ ان دونوں کا جو بھی ریزلٹ تھا ٹھیک ہے ہم نے جیسے کہ کہا تھا کہ آر یو ٹی سی او ای میں سٹور ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اس ریزلٹ کو ہم پلس کروا رہے ہیں جے ایف بی اے پلس اب ہم نے ٹیکسز لکھنا ہے جو جو ہمیں ٹیکس پار رہا ہے ای ڈی پلس پی ٹی بی ایف ٹھیک ہے پلس جی ایس ٹی پلس ایف ٹی اور سیمی پلون ٹھیک ہے اس کے بعد اب آپ کا یہ پروگرام ریڈی ہو چکا ہے لیکن اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے سب سے پہلے کچھ پرنٹ کروانا ہے اور پرنٹ کروانے کے لیے ہم کیا کرتے تھے ہم یہ والی سٹیٹمنٹ یوز کرتے تھے میں اسی لائن کو کر لیتا ہوں کوپی یہاں سے اس کو میں کرتا ہوں کوپی اور یہاں پہ پیسٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور سسٹم ڈاٹ یہ میں نے ٹائم بچانے کے لیے کیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ میں اندر اس کو میسیج جو ڈسپلی کروانا ہے یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں کیسے کی Pandora ڈسپلی کر پسٹ ڈسپلی کروائے گا جوری GEORGE اور کچھ کے کچھ کو سپسٹ کی transfer کیا کرے گا یہاں پہ ٹی بی کے اندر جو بھی ریزلٹ ہوگا وہ ہمیں ڈسپلی کروا دے گا ٹھیک ہے اچھا اب ہم کیا کرتے ہیں اپنی فائل کر لیتے ہیں اس کنٹرول ایس سے سیف ٹھیک ہے اگر آپ نے یہ فائل جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ بل کے نام سے سیف کرنی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتا ہے میری فائل کا نام بل ڈاٹ جوا ہے فائل سے آپ اگر آپ کو پہلی بار ویڈیو دیکھ رہے ہیں نہیں کرنی آتی تو میں نے پچھلی ویڈیوز میں بتایا ہوا ہے کہ فائل کو کیسے سیف کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اب میں کیا کرتا ہوں اب میں وینڈو پلس آر والا بٹن کر لیتا ہوں اور یہاں پہ سیمپلی کمانڈ ٹائپ کرتا ہوں سی ایم ڈی جیسی آپ انٹر کریں گے آپ کے سامنے یہ کمانڈ پروم اوپن ہو جائے گا اب یہ والی فائل میں نے دی میں سٹور کر رہی ہے تو میں دی ڈائریکٹری کو کال کروں گا اور انٹر ٹھیک یہاں پہ انٹر کرنے کے بعد اب میں کیا کروں گا اب میں جاوہ کی کمپائلر کو کال کروں وہ جاوہ سی اور اپنی فائل کا نام دے رہی ہے بل ڈاٹ جاوہ اگر تو فائل میں کوئی بھی ایرر ہوتا تو یہاں پہ ایرر میسیج ڈسپلی کروا دیتا ہے اب بھی ہمارے پروگرام میں کوئی بھی ایرر نہیں ہے تو اس نے اس لئے کوئی بھی ایرر میسیج ڈسپلی نہیں کروایا اب میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ میں دوبارہ سے جاوہ ٹائپ کرتا ہوں اور اپنی فائل کا نام دے دیتا ہوں ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ انٹر یور یونٹ کنزیوں جو ہم نے میسیج یہاں پہ ڈسپلی کروایا تھا اس اگر پہ ٹھیک ہے تو وہ اس نے یہاں پہ لکھ دیا اب ہم میرے پاس جو یونٹ ہے وہ ہے میرے پاس جو بل بنا تھا وہ میرا بل بنا تھا 2921 ٹھیک ہے تو میرا بل بنا تھا اب دیکھ لیتا ہوں یہ پروگرام صحیح سے ورک کر رہا ہے یا نہیں میں ہاں پہ لکھ لیتا ہوں ٹو ڈبل سکس انٹر اور انٹیس سو بیس اشاریہ چھے ٹھیک ہے آپ کو اگر پتا ہو کہ پوائنٹ فائف سے ابوب جو ویلیو ہوتی ہے وہ وہ آٹومیٹکلی پلاس ون ہو جاتی ہے ابھی انتیس سو بیس نہیں ہے یہ انتیس سو اکیس ہی ہے ٹھیک ہے جو پوائنٹ سکس ہے وہ فائف کے بعد ایک رپیہ آٹومیٹکلی ایڈ ہو جاتا ہے یعنی کہ انتیس سو اکیس رپیہ بن جاتا ہے ٹھیک ہے یہ نائن 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 سیون یہاں پہ جا کے انڈ ہو رہا ہے اور باقی ہمارا پروگرام بلکل ٹھیک ورک کر رہا ہے